بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کشمیری ساگ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت آسان ہے بنانے میں اور بہت بیسک ریسپی ہے یہ بہت کم انگریڈین سے بنتا ہے اور بہت جلدی تیار ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے سے بنانا سب سے پہلے ایک پریشر کوکر میں ہم نے تھری ٹیبل سپون مستر آئل لیا ہے جسے ہم اچھی طرح سے گرم ہونے کے لیے رہنے دیں گے یہ دیکھیں تیل جو ہے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ہاف میڈیم سائز چوپرڈ آنین ایڈ کریں گے اور ہائی فلیم پہ اسے ہم فرائی کریں گے جب تک یہ اچھی طرح سے براؤن نہ ہو جائے یہ دیکھیں آنین جو ہے براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم تین سے چار پتے کشمیری ساگ کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی میں ہاف کپ پانی اسے کیا ہوگا پورے ساگ میں بہت ہی اچھی تڑکے کی سمیل رہے گی اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ون ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاوری ریڈ کریں گے اور گیس کو ہم اس وقت بلکل سلو فلیم پہ رکھیں گے ساتھ ہی میں ہم اس میں گارلک ایڈ کریں گے اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اب ہم گیس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے جب تک اس میں اُبال نہ آ جائے دیکھیں یہ اُبال رہا ہے اور اب ہم اس میں تین گلاس پانی ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے دیس کے حساب سے ایڈ کریں اور ساتھ ہی میں ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے حلدی اس میں بلکل کم جاتی ہے تو ہم ایک سے دو چھٹکی حلدی اس میں ایڈ کریں گے اور اسے ہم ہائی فلیم پہ اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے پھر اسے ہمیں ڈک کے اُبال نہ ہے یہ دیکھیں یہ اُبال رہا ہے اور اب جو ہمارے پاس کشمیری ساگ ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے یہ بہت ہی بیسک رسپی ہے کشمیری ساگ کی بہت ہی کم انگریڈینٹ سے اور جلدی بن جاتی ہے اب دیکھیں اب ہم اسے ایسے پریس کریں گے جب تک یہ اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائے دیکھیں ساگ جو ہے مکس ہو چکا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم اسے ہائی فلیم پہ اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے دیکھیں یہ اُبال رہا ہے اور بینا ڈک کے اسے ہمیں پانچ منٹ تک ایسے اُبالنے کے لیے رہنے دینا ہے دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اسے ہم ڈک کے بلکل ہائی فلیم پہ تین سے چار وسل تک پکائیں گے دیکھیں اس میں چار وسل آ چکی ہے اور ہم نے گیس کو کر دیا ہے بند اور جو ہی ہم گیس کو بند کریں گے اس کا ہمیں پرشر ریلیز کرنا ہے ایمیجیٹلی یہ دیکھیں ہم نے اس کا سارا پرشر ریلیز کر لیا ہے اور اب ہم اسے ہائی فلیم پہ پانچ منٹ تک ایسے اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے جب تک اس کی گریوی تھوڑی سی ریڈیوس نہ ہو جائے ہمیں یہ ساگ بلکل بھی ڈرائی نہیں بنانا ہے تھوڑی سی گریوی اس میں رہنے دینی ہے ہمیں یہ دیکھیں گریوی جو ہے ریڈیوس ہو چکی ہے تھوڑی سی اور اتنی ہمیں رہنے دینی ہے اور اب ہم گیس کو کریں گے بند اور اسے ہم ڈککے رکھیں گے ایک سے دو منٹ تک اس کے بعد ہم کریں گے اس کو سرگ یہ دیکھیں کشمیری ساگ جو ہے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ